اسلام علیکم نمستے ساتری اکال میں ہوں سر فراز بیگر آپ دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل اپنے چینل میں باری سکیر پاکویند کی فلمی ستاروں کو بارے بات کرتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیلئے آج جس فلمی شکریت کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کا نام ہے فراز آسٹن آپ کا پورا نام ہے فرانس آسٹر مائر آسٹن آپ مینک میں پیدا ہوئے جرمی کا شہر ہے ان دنوں اس کو باباریا کہتے تھے آپ 1876 میں پیدا ہوئے اور آپ نے ایز ای فوٹوگرافر ٹریننگ لی اور اپنے باپ کی طرح آپ نے ایکٹنگ کی بھی کوشش کی 1970 میں آپ نے ٹریولنگ سنما بنایا جسے کہتے ہیں چلتا پھرتا سنما یا نوٹنگ کی اور اس کا نام تھا اوریجنال سائکو گراف کمپنی اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی پیٹر آسٹر مائر پیٹھے اور ان دونوں میں مل کے باباریا سٹوڈیو کمپنی بنائی یا باباریا فلم سٹوڈیو بنایا جو کہ جرمی کا سب سے بڑا فلم سٹوڈیو ہے اس کے علاوہ آپ انڈیا میں بھی فلم دکھانے کے لیے لائے آپ نے ایک چورٹ ڈاکومنٹری میں بنائی جس میں مینک کا کارنیول دکھایا گیا اور یہ بہت کامیابی سے چلا اور یہ تین سال تک چلتا رہا لیکن پروجیکٹر ایکسپلوڈ ہونے کی وجہ سے وہ آپ یہ اپنا کیریئر آپ نے چھوڑ دیا لیکن 1911 میں آپ نے فیچر فلم بنانی شروع کی اور آپ نے ایرنا والیس کا فیچر فلم بنائی ڈائریکٹ کی اور کچھ عصے کے لیے آپ کا کیریئر رک گیا کیونکہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گی اور پہلی جنگ عظیم میں آپ نے فوج میں بھرتی ہوئے اور اس میں بھی آپ نے ایز ایک اورسپونڈنٹ کام کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ نے جرمنی کے جو دھیاتی لوگ ہیں ان پر ایک فلم بنائی دوار آف دی اوکسن اور اس کے علاوہ چین آف گلٹ اور اس کمپنی کا نام تھا ایمل کا اس کے لیے آپ نے بنائی فرانز آسٹن نے سائلنٹ موویز کو ایک نیا رنگ دیا آپ نے مشہور فلم بنائی لائٹ آف ایشیا بدہ شیراز آتھرو آف ڈائس یہ ساری فلمیں آپ نے ہیمانشو رائے کی بومبے ٹاکس کے لیے بنائی اس کے بارے میں آگے چل کے بات کرتے ہیں اور وہی فلمیں جو آپ نے بنائی 1925 میں 1926 میں 1929 میں ان کو کاسٹرو تیٹر میں دوبارہ دکھائے گا 2002 میں اور سان فرانسسکو میں ایک سائلنٹ موویز کا فیسٹیویل ہوا جو کہ 2005 میں ہوا اس میں یکے بعد جگری آپ کی ساری فلمیں دکھائے گئی ایز ای ڈائریکٹر آپ نے جو فلم ڈائریکٹ کی ان کے نام ہے پریم سنیاس جو 1925 میں ریلیز ہی لائٹ آف ایشیا 1928 میں ریلیز ہی شیراز یہ بھی 1928 میں ریلیز ہی یہ فلمیں جرمن میں بھی بنی اور یہ سائلنٹ موویز ہوا کرتے تھے ان کے سب ٹائٹل جرمن اور انگلیش میں ہوا کرتے پھر آپ نے پرنچ پرپنچہ پاس فلم بنائی جو 1929 میں ریلیز ہی 1935 میں آپ نے جوانی کے ہوا ڈائریکٹ کی 1936 میں اچھوت کا نیہ اس کے علاوہ جنمہ بھومی جیون نیہ مامتہ اور میاں بیوی عزت جیون پرباد پریم کہانی ساویتری بھابی نیرملا وچن درگا گنگن یہ ساری فلمیں آپ نے ڈائریکٹ کی لائٹ آف ایشیا میں اور یہ جتنے بھی فلم ہیں جن میں آپ نے کلابوریٹ کیا کام کیا یہ ساری فلمیں آپ نے اس دور کے مشہور ایکٹر ڈائریکٹر پروڈوسر ہیمانچو رائے کی کمپنی بھابی ٹاکیس کی لئے بنائیں اب میں ان فلم کے نام لوں گا میں فلموں کے نام پہلے بھی لے چکا ہوں لیکن میں دوبارہ لوں گا جو فلم آپ نے جرمن میں ڈائریکٹ کیا وہ تھی بھابی جویں گے ساری فلمیں mogelijk little ing and her three fathers 1926 میں بانی the seventh son in 1926 میں بانی break in 1927 میں بانی lady in black 1928 میں بانی the eccentric 1929 میں بانی the judas of tyrol 1933 میں بانی at the strasbourg 1934 میں بانی یہ وہ films ہیں جو franz austen نے german میں ڈیریکٹ کی اور جو ہنڈی میں ڈیریکٹ کی جو انڈیا میں بنی اوز میں پریم سنیاز لائٹ آف ایشیا شیراز اچھوت کنیہ بابی کنگن یہ تھا ایک مختصر سا تاروخ ماضی کے پرانے ڈیریکٹر اور ہندوستان میں ڈیریکٹرز کے پائنئر فراز آسٹن کے بارے میں اس کے ساتھ ہی میں بلی ویڈیو کا اختصام کرتا ہوں ایک دبا پھر آپ سے کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کی جئے بہت شکریہ